اندوستان یا پاکستان تو دوستو گدر ٹو کے بعد اب درسکو کو سنی دیول کی موسٹویٹڈ فلم لاہور 1947 کا بے سبری سے انتجار ہے وہاں یہ فلم کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جہاں دوستو فلم کی شیٹنگ اب ختم ہو گئی ہے اس بات کی جانکاری فلم کی ایکٹریس پریتی جنٹا نے اپنے ایک پوسٹ کے جریے دے دی ہے جہاں دوستو 90 دسک کی خوبصورت ایکٹریس پریتی جنٹا ایک بار پھر سے فلموں میں کمبیک کرنے کے لیے تیار ہے پریتی جنٹا نے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے سلمان خان سے لے کر سارو خان تک کے ساتھ بلوک باسٹر فلمیں سینیما گھروں میں پروسی ہیں وہیں اب ایکٹریس سنی دیول کی اپکمنگ فلم لاہور 1947 سے ایک بار پھر سے بڑے پردے پہ واپسی کرنے جا رہی ہیں جو کہ ایک ایکشن ڈراما فلم رہنے والی ہے وہیں اب فلم کی ریلیز جیٹ کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ گئی ہے دراصل بولیوڈ ہنگامہ ریپورٹس کی انسار لاہور 1947 اگلی سال یعنی 2025 کے گردن دیوست والے ویکنڈ پر ریلیز کی جا سکتی ہے اس فلم میں درسکوں کو بھرپور ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے ریپورٹس کی مطابق فلم کی سیٹنگ سرو ہو چکی ہے جو جون تک پوری ہو جائے گی سنی دیول سٹارر اس فلم میں بہت کم وی ایف ایکس دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ میکرز چاہتے ہیں کہ اس فلم میں وہ ریل ڈراما اور ایکشن پر دھیان دیں سنی دیول کی اس فلم میں آمیر خان بھی کیمیو رول کرتے دکھائی دے سکتے ہیں وہیں پریتی کے علاوہ سبانہ آجمی بھی فلم میں مکھ بھومکہ نبھا رہی ہیں ان کے علاوہ ویلن کی بھومکہ میں ابھی منیو سنگھ نجر آئیں گے اور علی فجل بھی دکھائی دے سکتے ہیں لاہور 1947 کے علاوہ سنی دیول نیتیش تیواری کی موسٹ ویٹڈ فلم رمائنڈ میں ہنمان کا کردار نبھا سکتے ہیں حالانکہ اس سے لے کر ابھی کوئی بھی اوفیشیل جانکاری سامنے نہیں آئی ہے موسیقی